ساتھیوں نمشکار کیسے ہیں آپ سب لوگ مجھا ماں کیم چھو کیسا آہیس ساتھیوں ابھی کچھ سمیہ پہلے میں نے کنسٹ کوڈ میں ایک پریٹیکل پرابلم یہ دیکھی کہ پکشکاروں کی بجرازی نمہ ہو گیا دونوں ہی پکشکار میچل ڈیوپوس کے لیے راجی ہو گئے اور اس کے بعد ایک پیڈیشن پیش ہوئی اور جو کنسٹ امونٹ تھا اس میں سے آدھا امونٹ کیش میں لڑکی نے لے لیا اور آدھا امونٹ جریعے چیک یا ڈیڈی اس نے ڈکری کے سمیہ پراب کر لیا پیڈیشن میں یہ لکھا گیا تھا کہ جو بھی کیس لڑکی کے دور پیش کیے گئے ہیں انہیں لڑکی بیڈراؤ کر لے گی بٹ رازی نمہ ہونے کے باوزد بھی تلاک ہونے کے باوزد بھی لڑکی کے پاس پورا پیسہ پہنچنے کے باوزد بھی وہ کیس بیڈراؤ نہیں کیے گئے لڑکا کافی پریشان ہوا اور انتو گتوہ اس سے کافی بھکت نہ ہوا ساتھیوں یہ تو تھی ایک چھوٹی سی گہانی پر یہ ایک ریالیٹی ہے اور ایسی ریالیٹی آپ روچ فیز کرتے ہیں جب آپ میٹرمولل کیسز میں رازی نمہ کی طرف آگے بڑھتے ہیں دیکھئے آپ سب سے پہلے فاؤز ڈیڈیگیشن میں فسے اس کے بعد آپ کا رازی نمہ ہوا اور رازی نمہ میں آج کل دس بارہ پندرہ بیس لاک تیس لاک ایک معمولی بات ہے جرہ سوچئے کہ پتنی دلاک بھی لگی آماؤنٹ بھی لے گئی اور اسے کیسی ویڈرون نہیں کریں اب آپ کا کیا ہوگا کون آپ کو بچائے گا اور کس طرح سے آپ اپنے رائٹس کو سیکیور کر پائیں گے جرہ سوچئے کیونکہ آپ جلدبازی میں کچھ چیزیں کرتو لیتے ہیں پرندو گتوہ پرنام اس کے آپ کو ہی بگت نہ ہوں گے تو کریں گیا کس طرح سے ہم اپنے پیسوں کو اپنے سمیں کو بچا سکتے ہیں جس پرسپیکٹی میں میں نے آج کی ویڈیو میں پریکٹیکل ٹپس کو بھی جو ہے ڈسکرس کیا ہے ساتھیوں ویڈیو لمبا ہو سکتا ہے پر جب بات ہمارے رائٹس کی ہے ہمارے ادھکاروں کی ہے تو وہاں پر ہمیں بات کو سمجھنا ہوگا کنسیپچولی اپنے آپ کو سٹرونگ کرنا ہوگا تکہ نشید طور پر ہم اپنے رائٹس کو سیکیور کرتے ہوئے جو ایفیشنٹ ریمیڈیز ہیں اسے ایس پر لوگ پراب کر سکیں ساتھیوں جب بھی آپ کا اور آپ کی پتنی کا رازی نام ہوئے ہیں اور آپ کی پتنی یہ کہتی ہے کہ وہ سارے کیس ویڈراؤ کر لے گی وہ رازی نامہ چاہتی ہے یا کسی کے معرفت رازی نامہ کی بات ہوتی ہے اور ایکس اماؤنٹ ٹوورس الیمونی تیع ہوتا ہے تو وہاں پر سب سے پہلے آپ اپنی پتنی کے ساتھ ایک لکھا پڑی کنسنڈ کورٹس میں جہاں پر کیسی سپینڈنگ ہیں اسے پرسطت کیجئے اس میں سب سے پہلے آپ کو کورٹ کا نام رکھنا ہوگا اس کے بعد کیس کا نمبر آئے گا اس کے بعد پکشکاروں کے نام آئیں گے اور کوٹ میں ایک رازی نامہ یہ پیش کرنا ہے کہ پکشکاروں کے مدد رازی نامہ ہو چکا ہے اب کوئی کاروائی پکشکار ایک دوسرے کے برود نہیں چاہتے ہیں پکشکار اپنا کیس سماک کر لیں گے جس سممند میں دنہ سوین سو کو دھارہ تیرہ بھی ہندو با دینیم کی اجھے کا پیش کی جاری ہے اور اس کے پشاک دنہ فرانگ فلا کو پکشکار اپسید ہوں گے اور اس ڈیٹ پہ یہ کیس ویڈرو کیا جائے گا ایسا لکھ کر آپ نے کوٹ کو یہ جہر کر دیا کہ پکشکار پر کوئی دباو نہیں ہے اسے کوئی گوراٹ نہیں ہے اس کے ساتھ کوئی فراوٹ پلے نہیں کیا گیا اکثر ایسا ہوتا کہ یدی آپ رازی نامہ کوٹ کے باہر کرتے ہیں اور اسے نورٹرائز بھی کرا لیتے ہیں تو پکشکار یہ ہے اور اپ لگا دیتی ہے کہ اس کے ساتھ دھوکا ہوا ہے اسے ڈاکومنٹ نہیں دکھایا گیا ڈاکومنٹ نہیں پڑھایا گیا اور انتو گتوہ دباو دے کر اس ڈاکومنٹ پر استاکشر کرائے گیا اب جرہاں سوچئے کہ آپ کم مہتمنٹ ٹائم بھی خراب ہو گیا آپ نے پیسے بھی لے دیئے اور اس کے بعد رازی نامہ میں جو ہے فیل ہو گیا جو بھی رازی نامہ کوٹ کے باہر کرتے ہیں وہ آپ کے اپنے رکس میں ہیں جبکہ جو بھی رازی نامہ کوٹ میں کرتے ہیں اس کی ڈاکومنٹری ویلو ہے کیونکہ اس ڈاکومنٹ میں مجسٹر بھی سائن کرتا ہے اور یدی آپ ایفیڈیوٹ لگا رہے ہیں تو آپ اپنی سیفٹی کو اور بھی مضبوط کرنے جا رہے ہیں کیونکہ اگر ایک بار پارٹی نے ایفیڈیوٹ دے دیا اور وہ پارٹی اس سے پلٹتی ہے کیس کو ویڈراؤن نہیں کرتی ہے تو اس کے برورت گمبیر کارنوں نے کاروائے بھی ہو سکتی ہے جب یہ کاروائی پوری ہو جائے اس کے بعد آپ کو سیکشن تیرہ بھی ہندو بیادینیم کا پیٹیشن ڈرافٹ کرنا ہے اسے ڈرافٹ کرتے سے ہمیں چار باتوں کا بشج دھیار رکھیں کی آپ سو ان سو تارک سے الگ رہے رہے ہیں اور پچھلے ایک سال میں ہمارے بچ کوئی بھی کوئی پیٹیشن یا کوئی بھی سیکزون انٹرکورس نہیں ہوا یہاں آپ کا دھیان میں سیکشن 14 ہندو میریج ایٹ کیوں اور دلاؤں گا یدی پچھلے ایک سال میں آپ کا انٹرکورس ہے آپ کا کوئی ہیپیٹیشن ہے تو کسی بھی روپ میں یاچی کا منٹینیبل نہیں ہوگی تو اس بات کا جو ہے وشیش جو رکھیں نمبر دو میری وائف کا میری پراپٹی میں کوئی بھی ادھکار نہیں ہوگا میرے گھر والوں کی پراپٹی میں کوئی بھی ادھکار نہیں ہوگا ایون میرے جو اکاؤنٹس ہیں یا میری ادھر پراپٹیس ہیں اس میں کوئی بھی ادھکار نہیں ہوگا اس کے علاوہ میں نے اپنی وائف کا اتنا لمسم الیمونی تیع کیا ہے یہ الیمونی میں جریعے ڈی ڈی جمع کرو رہا ہوں یہ سمس اماؤنٹ ڈی ڈی کے جریعے وحب راک کرے گی کیونکہ ہم نے یہ تیع کیا کہ پہلے پکشکار سارے کیس ویڈراؤ کریں گے اس کے پششات پکشکار جو ہے اپنا میچل ڈیوارس لیں گے اور میچل ڈیوارس کے بعد ہی پکشکارہ جو میری وائف ہے وہ ڈی ڈی جو ہے وہ کوٹ سے اپٹن کرے گی جب تک کیس ویڈراؤ نہیں ہو جب تک پورا میٹر سال نہیں ہو کسی بھی روپ میں کوئی بھی اماؤنٹ اپنی وائف کو نہیں دے کارہ نہیں ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ایک بار اماؤنٹ دے دیا اور ڈیوارس لے لیا تو اس کے بعد کسی بھی روپ میں آپ ایفیشنٹ ریکاوریز نہیں کر پائیں گے اور آپ کو نوٹیز باجی کرنے پڑے گی اور آپ کا ہی ٹائم اس میں زائع ہوگا ساتھیوں ایک بات کا مشیش آپ دھیان رکھ سکتے ہیں کہ جب بھی آپ میچر ڈیوارس پیٹیشن کو پیش کر رہے ہیں تو اس میں اوچھے لکھائیں کہ پکشکاروں پر کوئی دباب نہیں ہے دونوں ہی پکشکاروں نے کانٹینٹ کو سمجھ لیا ہے اور دونوں ہی پکشکار میچر ڈیوارس چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بیسک گائیڈنیز دی ہے دلی ہائی کوٹ نے رجت بنام روپالے کے نیندے میں اس میں یہ سپش کیا گیا ہے کہ اہدی پکشکار جھوٹا ایفی ڈیویٹ دے رہے ہیں کوٹ کو مسٹیٹ کر رہے ہیں اور کوئی پکشکار اپنی ستی کا انڈیو ایڈوانٹیج لے رہا ہے تو وہاں پر کانٹینٹ پکشکار کے خلاف کانٹینٹ آف کوٹ میں کاروائی بھی ہو سکتی ہے تو کن ملاکہ یہ سیفٹیز آپ کو لینی ہوگی ادروائز آپ کا پیسہ بھی برباد ہوگا آپ کا سمی بھی ضائع ہوگا تو کن ملاکہ سیفٹی آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے سمجھداری آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے تو جب بھی آپ میشل ڈیوارچ لیں تو ان باتوں کا مشہش دھیان رکھیں تب ہی نشی طور پر آپ اپنے رائٹس کو سیکیور کر پائیں گے ساتھیوں اگر آپ کو ٹاپک اچھا لگا ویڈیو سمجھ میں آیا تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے جائے ہن جائے بھارت